موسیقی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں خوش آمدید آپ لوگوں کو رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مبارک ہو بے انتہا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں روزے نصیب ہوئے اللہ پاک نے ایک اور چانس دیا معافی مانگنے کے لیے توبہ تائب ہونے کے لیے توبہ کے دروازے تب تک کھلیں جب تک موت کے فرشتے کو آرڈر نہیں آ جاتے اس کے بعد پھر کوئی معافی نہیں ہے دنیا میں تو جی ہم آگے دوسری عشرے کے اندر اور نئے جوائن کرنے والی لوگوں کو خوش آمدید جنہوں نے ہمارا چینل نیا نیا سبسکرائب کیا ہے آپ کو خوش آمدید اور آپ لوگوں کے لیے چھوٹا سا سامیہ خان کا انٹرڈکشن اور ون لائنر میسج تو نہیں ہوگا کہ ہاو ٹو کانٹیکٹ سامیہ خان تو جی کیونکہ ہر باری بولنا پڑتا ہے اور یہ نئے جوائن کرنے والوں کے لیے بولنا پڑتا ہے نیچے پٹی پہ ایک نمبر چل رہا ہے 0302 444771 اور یہ جو نمبر ہے اس نمبر کے علاوہ ہماری کوئی فرنچائز نہیں ہے ادارہ ذمہ دار نہیں ہے اگر کوئی آپ کو بے وقوف بناتا ہے میرے نام سے تو ادارہ ذمہ دار بالکل نہیں ہے یہ ڈسکلیمر ہم اناؤنس کر رہے ہیں اس نمبر پہ اگر آپ آ جاتے ہیں آپ کی عزت آپ کی پریویسی آپ کی پیسے سب محفوظ ہیں اس نمبر سے جو انفو آپ تک آئے گی یہ سمجھ لیجئے کہ آپ سیف ہینڈز کے اندر ہیں یہ سپیشلی میں اپنی بہنوں کو یہ کہتی ہوں کیونکہ ان کے وہ اپنے نمبروں سے رافتہ کر رہی ہوتی ہیں تو یہ نمبر آپ بالکل میں زمانت دے سکتی ہوں کہ یہ نمبر اگر آپ نے 0302 کے کوڈ کے ساتھ ملایا ہے 444771 تو آپ محفوظ ہاتھوں میں ہمارا آپ کا رافتہ بالکل بن جائے گا 7-8 دے سم ٹائم ویٹ ٹائم ہوتا ہے کبھی کبھی میرے ٹیلی فون کلائنٹس کو سفر کہنا پڑ جاتے ہیں جسے رمضان المبارک میرے لیے تھوڑا ڈیفکلٹ ہو رہے ہیں کبھی میں روزہ افتار کر کے کلائنٹ کو کر رہی ہوں ابھی بھی آپ آواز دیکھ رہے ہیں آپ کو میری آواز کی میں کہتیوں میں دعاؤں پر میری بیٹری چلتی ہے میرے حاسدین بھرے پڑے ہیں تو پلیز آپ کی دعاؤں سے بیٹری گاڑی کی چل رہی ہے اللہ تعالیٰ نے محدود سا ایک علم دیا ہے غیب کا علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اس دیئے ہوئے علم میں سے چار چیزیں جو مجھے آتی ہیں اسٹرولوجی یعنی ستاروں کا علم علم العداد یعنی کی نمرولوجی تیسرا ہے پام میسٹری یعنی جو ہاتھوں کا علم اس کی بھی ایک لوجک ہے کہ ایک ہاتھ کا فنگر پرنٹ کسی دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے تو اس میں کیا سائنس ہے اسی طرح جو ہے چوتھا علم ہے کارڈز ٹیرو کارڈز بلکل نہیں ہے یہ ایک ایرانی علم ہے کافی ریڈنگ آپ نے سنا ہوگا تو اس سے بھی میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں ملنے پہ ون آور ریڈنگ ہوتی ہے ٹیلی فون کے اوپر تھرچی منٹ آپ کا سیشن ہوتا ہے جس میں آل موس سب چیزیں کور ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے میں پھر ہی وہی بات کہنا چاہوں گی کہ پلیز کسی کے بھی ہاتھوں بے وکوف مت بنیے گا اور جو ہے یہ والا ہورسکوپ سننا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے کیونکہ ایک ہنگامی علچ ایسے تاروں کا اللہ نہ کرے اس کے کہر سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اسی لیے دعا اور صدقہ رد بلا کہا گیا ہے پھر وہ ایک لائن بولوں گی کہ یہ غیب کا علم بالکل نہیں ہے کون آزمایا جائے گا کس کو بخش دیا جائے گا کس کی دعا قبول ہو جائے گی کس کے صدقے سے اس کی بلا ٹل جائے گی یہ رب العزت کے پاس ایک سکرپٹ ہے جو کہ محفوظ ہے تو یہ ہمارا ون لائنر میسیج اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا باق قائدہ ہورسکوپ تو ملتے ہیں سامیہ خان لاؤنچ میں باق قائدہ ہورسکوپ کے ساتھ گروپ اے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں خوش آمدید اور جیسا کہ بھی آپ کو تھوڑے پہلی ہم نے اپنے انٹرڈکشن میں بتایا تھا کہ اب ہم باق قائدہ ہورسکوپ کی بگننگ کرنے لگے ہیں اور پچھلے ہفتے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اس ہفتے ہورسکوپ سننا آپ لوگوں کے لئے ایک ایمپورٹنٹ انفرمیشن ہے اب پہلا ستارہ اسمانی زورڈی آئیک کا ایریز یعنی کے برج حمل اردو میں نہیں انگلیش میں جن کے نام اے سے آئی یو ای ال وائے سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں وہ اس ستارے سے اپنی مدد اپنے لئے گائٹ لائن لے سکتے ہیں بلا شبہ غیب کا علم نہیں ہے غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے بہت محدود سا علم ہے اسی میں رہ کے ہم اندازے لگاتے ہوئے آپ کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جی سب سے پہلے میں آتی ہوں اس ہفتے کی جو تاریخیں ہیں اور دی موسٹ فیمس لائن کی ہفتہ کیسا رہے گا سب سے پہلے جی اس ہفتے کی لائنز پہ آتے ہیں یہ ہفتہ پچیس اپریل سے لے کے سیکنڈ میے کے اوپر ختم ہونے جا رہا ہے یعنی پچیس میے سے سیکنڈ پچیس اپریل سے سیکنڈ میے پہ یہ ہفتہ ختم ہو جائے گا پچیس اور چھبیس اپریل کی جو تاریخیں ہیں وہ تو آپ ہمیں امن امان پرسکون نظر آتے ہیں پچیس اور چھبیس کی جو دو تاریخیں ہیں یعنی ٹوئنٹی فیپ اینڈ ٹوئنٹی سیکس آف اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ستائیس اور اٹھائیس لگتا ہے ایک پیسوں کا خرچہ جو ہے نا وہ آپ کو پہلے ہی آپ کو غصہ جلدی آتا ہے آپ کے اندر ایک ایروگنس آ جاتی ہے اور اس وقت ستارے بھی تھوڑے سے ایسے ہی ہیں کہ مزے کے نہیں ہیں تو کیرفل رہیے گا کہ آپ کا غصہ باقی لوگوں کے لیے بھی پرابلم نہ بن جائے ٹوئنٹی نائتھ اینڈ تھرٹی ایپریل یہ آپ کی فیور میں ہیں موڈ بھی اچھا رہے گا کچھ پہلے سے کوفت آپ کی کم ہوتی بھی نظر آتی ہے اسی طرح یکم اور دو میں آپ کو چاہیے کہ اپنے کریئر کے کاموں کی جو پروسیڈنگ ہے کوئی قانونی کام ہے کوئی آپ کا جو ایریز سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی چار تاریخیں موافق ہیں ٹوئنٹی نائتھ ایپریل سے لے کے سیکنڈ آف میں تک اسی طرح کوئی قانونی کام نکلوانا ہے تحریری کام آپ کا حل ہونا ہے تو ان چار تاریخوں کی مدد آپ لے سکتے ہیں کوئی انٹرناشنل ٹریول کرنا ہے تو ان ڈیٹس میں آپ ایسو پیس فالو کرتے ہوئے آپ اپنا ٹریول پلان کر سکتے ہیں اٹلیس ہم آپ کی حفاظت کی زمانت ستارے ہمیں دے رہے ہیں اس کے بعد الحمدللہ میں پہلی کہتی ہوں کہ جس بھی کوشش کی خواہش سوری جو بھی خواہش آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کی کوشش میں سرگردہ ہیں تو کوشش نہیں چھوڑنی کچھ لوگوں کی ہو سکتا ہے وہ سٹرونگ ڈیزائر پوری ہو چکی ہو اور کچھ کی ہونے والی ہو تو کوشش نہیں چھوڑنی آپ نے اس کوشش میں اسمانی ستارے بھی آپ کے ساتھ ہیں زمینی حقائق یعنی آپ کے دوست احباب آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں تو آپ نے اس کوشش کو نہیں چھوڑنا تاکہ اس خواہش کو آپ حاصل کر سکیں پورا سال آپ کے لیے سپورٹیو چلے گا نیگٹیو انرجی سے آپ نے بچنے کی کوشش کرنی ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے ایریز جس بھی مذہب کے تحت رب تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے آپ نے اس مذہب سے اپنا کنیکشن سٹرونگ رکھنا ہے تو ہو نہیں سکتا اللہ کے حکم سے کہ آپ کو کوئی گزند کوئی نقصان آپ کو پہنچ سکے فائنینسز میں ستارے بہت مددگار ہو گئے ہیں مالی معاملات میں کچھ ستارے آپ کی فیور میں چلے گئے تھے 14th آف ایپریل سے کچھ آ گئے ہیں 20th آف ایپریل سے تو پیسوں کے معاملے میں جہاں جہاں سے کوئی ریکاوری ہونی ہے ڈنڈا لے کے چیز کیجئے اس کو کیونکہ پیسے اس وقت آپ کا مقدر ہیں اس میں آپ کے کام ہمیں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ریگارڈنگ یور فائننسز اس کے بعد ہی جو ہے رشتہ داریاں سسرالی خاندانی موافقت میں رہیں گی تھوڑے بہت تفرقیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے لیکن اس میں آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہوا نظر نہیں آتا ایک چیز جس میں اب ہم آپ کو میں نے آپ کو علام کرنا ہے کیونکہ آپ کا رولنگ لارڈ جو ہے تھوڑا سا کرائسز میں آ گیا یعنی آپ کا حکمران ستارہ تھوڑا سا کرائسز کے اندر آ گیا خدا نہ خاصتہ یا آپ کو یہ آپ کے فیملی میمبرز کی ٹنشن میں ڈال سکتا ہے آپ کے فیملی میمبرز اپنے اس گھر کی اپنے بلڈ ریلیشنز آپ کے پیرنٹ احتیاط کیجئے گا ہر قسم کے جھگڑے سے اجتناب کیجئے گا کیونکہ اس وقت ستارہ خطرناک موڈ میں ہیں اور یاد رکھئے کہ اس نیت سے اگر آپ صدقات دیتے رہیں گے ایریز کو میں ہمیشہ مشبرہ دیتی ہوں کہ چینی صدقہ کیجئے اور چینی آپ کچھی مٹی میں چونٹیوں کو بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ اپنا صدقہ کرتے رہیے گا آل موسٹ 11 آف جون تک اور آپ نے کوئی کسی جھگڑے میں نہیں پڑھنا اپنا موڈ آپ نے اچھا رکھنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے لہ اگر مسلمان ہیں تو لہ اولا قوات اللہ بللہ کا ورد رکھئے یا اعوذ بللہ منشی دعا نرو جیم پڑھتے رہیے اور لہ اللہ قوات پورا پڑھ اور اگر زیادہ آپ کو لگے کہ چیزیں کنٹرول میں نہیں آ رہی تو اول و آخر نماز والا درود شریف ایک ایک مرتبہ یا تین تین مرتبہ پڑھ کے درمیان میں 313 یعنی 313 مرتبہ لہ اللہ قوات اللہ بللہ حل علی جل عظیم پڑھئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ غصہ نفس شیطان کی جو ہے نا وہ کاروائیاں آپ پہ فیل ہو جائیں گی کیونکہ اس وقت وہ ایکٹیو ہو جائے گا آپ کو بھڑکانے کے لیے آپ کو اینگری کرنے کے لیے تو یہ تھی احتیاط اللہ کرے کہ آپ چینی صدقہ دیتے رہیے رمضان ہے چینی بانٹ بھی سکتے ہیں صدقے کے طور پہ اور چینی کچھی مٹی میں ایسے پھیلا دیا کریں چونٹیوں کو کیونکہ چونٹیوں کی شکلوں میں بلائیں گھروں میں داخل ہوتی ہیں تو آپ کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ان کو چینی ڈال دیں گے تو وہ آپ کی دوست بن جائیں گی اور آپ کی گھر کی دہلیز کے اندر نہیں آ سکیں گی تو یہ چھوٹی سی ریمیڈی کو میری ضرور سیریس لیجئے گا تاکہ اس وقت میں میرے پیارے ایریز وہ محفوظ رہ سکیں اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف ہمارے گروپ اے کا دوسرا ستارہ چورس یعنی برج سور کے جلوگ ہیں جنہیں نہیں پتا کہ ان کا ستارہ کیا ہے ان کا نام جو ہے ان کو جیٹو بٹ نہیں پتا کوئی بات نہیں اگر آپ کا نام بی سی اور اردو میں بے لائک بختاور بلال شروع ہوتا ہے تو آپ کا نام بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ آپ کی تاریخیں پیدائش تو جی برج سور پہ ہم آتے ہیں آپ کے اس کا ہفتہ کیسا رہے گا پہلے ہم ان تاریخوں میں آتے ہیں پچیس اور چھبیس اپریل کی جو دو تاریخیں ہیں اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے اگر کام بوچھ لگ رہا ہے تو تھوڑا سا میں اس میں چھٹی لے لیجئے گا اگر کام تھوڑا بوچھ لگ رہا ہے آپ کو اور اس کے علاوہ جو ہے اپنے ملازمین کی ٹینچن نہیں لینی اور جو آپ کے کلیک سے سارا سا مسلحت کے ساتھ ان کے ساتھ چلنا ہے کیونکہ آپ کی عادت ہے کہ آپ میں حق گوئی کا بڑا ہی کیڑا ہے تو بلنٹ ہونا میں اس کو خوبی نہیں کہتی کبھی میں تو کہ آپ کو نقصان نہ پہنچے کسی کی ریشہ دوانیوں سے بھی تو ہم تو آپ کو اس پہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے مسلحت سیکھنی ہے آپ نے مسلحت پسند ہونا سیکھنا ہے اس کے بعد ستائیس اور اٹھائیس جو ہے اپریل میں تھوڑا سا اسے موڈ سوئنگز ہو سکتے ہیں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ یا اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ کوئی تھوڑی سی کھٹ پٹ رہ سکتی ہے یا مزہ نہیں آئے گا لیکن کوئی اسے خطرناک دن نہیں ہے ستائیس اور اٹھائیس اپریل اس کے بعد آگیا جی انتیس اور تیس اپریل اس میں تھوڑا فائنینسز کا سٹریس آپ کو پریشان کر سکتا ہے یا پیسوں کو فضول خرچ مت کیجے گا اس وقت میں ذرا سا سوچ لیجئے گا انتیس اور تیس کی تاریخ کو آوائیڈ کر دیجئے گا یا کم اور دو اپریل میں پھر آپ محفوظ ہو جاتے ہیں اور وہاں سے شروع ہونے والا ہفتہ بھی آپ کی فیور میں آ جاتا ہے یعنی کہ میہ کا پہلا ہفتہ ہی میرے تاریانس کے لیے سپورٹیو ہوگا اور تاریانس میں آپ کو بار بار ایک چیز پہ وان کرتی ہوں جو تاریانس سٹوڈنٹ ہیں قسمت پہ نہ چھوڑے چیزوں کو ہارڈ ورک کرنا پڑے گا اسی طرح جو تاریانس جو ہیں وہ اس میں ہیں کوئی کسی قانونی گرفت میں نہ آ جائیں تو اس کے لیے بھی انہیں اپنا خیال رکھنا پڑے گا کسی قسم کی بھی قانونی گرفت میں نہ آئیں تو اپنی آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی پھر یہاں پہ جو نظر آتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی امیگریشن ویزا تو اس وقت کسی ایسی زبانی کلامی آپ نے بھروسہ نہیں کرنا جب تک سولیڈ یا کانکریٹ طریقہ نظر نہ آئے آپ نے کسی کے ہاتھوں بھی بے وکوف بلکل بھی نہیں بننا پھر آتا ہے جی ٹورینز کا بزنس ہاؤس وہاں پہ رستے بنیں گے میرے رب نے چاہا ہو سکتا ہے کوئی نیا راستہ کھلے ہو سکتا ہے آپ کسی پرانے راستے کو ڈمپ کر کے کسی نئی بزنس لائن کی طرف جائیں کچھ بھی ممکن ہے لیکن وہ راستہ خیر کا راستہ ہوگا آپ کے لئے تو وہاں پہ حالات بلکل ٹھیک ہیں دوستوں کے اوپر ایک حد سے زیادہ بھروسہ مت کیجئے گا وہاں پہ ستارہ ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہمیں آپ کو سمجھانا ہے کہ آپ نے ایک حد سے زیادہ کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرنا بہت سارے ٹورینز کو لف کلک ہو سکتے ہیں جو رشتوں کی تلاش میں ہیں ٹورینز ان کو نئے رشتے مل سکتے ہیں جو ٹورینز اچھے کاروباری اپنے کوئی پارٹنر ڈھوننا چاہتے ہیں ان کے لئے مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور بہت سارے ٹورینز کے جو رشتے ہیں ان میں اس وقت پیارے مبارک ستاروں کی وام تھا رہی ہے کہ خوشگواری بھی آئے گی رشتے میں ایک دوسرے اعتماد میں اضافہ ہوگا سب سے پیاری چیز یہ کہ میرے ٹورینز ان کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہوگی فانینسز میں کرم بھی رہے گا لیکن ان فانینسز کو سنبھالنا بھی ایک آٹھ ہوگا اس وقت آپ کے لئے پیسے آتے رہیں گے خرچنے کے لئے کل کی نہ ٹینچل لیں اس وقت میں یہ چھے ماہ اسی طرح گزاریں جو آ رہا ہے اگر بچ نہیں رہا تو غم نہ کریں یہ چھے ماہ ٹائم اور رہ گیا اس کے بعد آپ کے لئے سیونگز کے رستے بھی نکلنے شروع ہو جائیں گے اب ہم نے جو امپورٹنٹ ہوروسکوپ کا اعلان کیا تھا آپ کے لئے وہ اللہ نہ کرے علامنگ نہیں آپ کا زیادہ سے زیادہ کیا کرا سکتا ہے رشتے داریوں میں تفرقے ڈال سکتا ہے خاندانی رشتے داریاں یا سسرالی رشتے داریاں ان میں یہ تفرقے ڈال سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو تھوڑی سی منٹل انگزائٹی کا فیز آ سکتا ہے یہ انکانات ہیں یا جہاں بھی آپ کو اندرون ملک سفر کرنا ہے آپ نے صدقہ خیرات دیئے بغیر سفر نہیں کرنا اندرون ملک چاہے آپ یہاں سے گجران والے جا رہے ہیں لاہور سے تو بھی آپ تھوڑا بہت صدقہ دے کے سفر کریں گے یہ ایک احتیاط ہے آپ کے لیے اور رشتہ داریاں خاندانی ہیں سسرالی ہیں دفتری معاملات ہیں آپ نے ایک زپ لگا لینی ہے اور وہ جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں ایک چپ تسو سک تو اس والی آپ کی مدد شامل ہو جائے گی تو اس ہفتے میں صرف دو تاریخ ہیں بلکہ چار تاریخ پچیس چھبیس ستائیس سٹائیس اپریل پچیس سبیس میں ہیلتھ کا خیال ورک لوڈ مینج کرنا ستائیس سٹائیس میں ریلیشن شپ میں ذرا تھوڑا ڈسٹنس رکھئے ایسی باتوں کو آوائیڈ کیجئے جو آپس میں رکھنا ڈال سکیں تو یہ دو احتیاط ہیں صرف اس کے بعد آپ سکور سکل کر لیجئے گا یکم اور سیکن میں کو اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے ستارے کی طرف جس کا نام ہے جمین آئی جن کو نہیں پتا ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے جن کا نام اردو میں کاف سے اور انگلش میں کی یا کیوں سے شروع ہوتا ہے وہ بھی اس ستارے سے گائٹ لائن لے سکتے ہیں کیونکہ یہ صرف ایک گائٹ لائن ہے غیب قائل صرف میرے رب کی ذات کے پاس ہے تو یہ ہم اس کو ایک صرف گائٹ لائن کے طور پر لیں گے اچھا جی 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 سب سے پہلے ہم آئیں گے ہفتے کے اوپر پچیس اور چھبیس اپرل انجوئی کیجئے اپنے بچوں کے ساتھ ویسے بھی جی جی بہت اوور پروٹیکٹیو ہوتے ہیں اپنے بچوں کے معاملے میں تو پچیس اور چھبیس انجوئی کیجئے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ اس وقت شکر ہے ایک اچھے بانڈ کی انڈکیشن ہو رہی آپ کے ستائیس اور اٹھائیس آپ نے ہر صورت صدقہ نکالنا ہے جی مینائز آپ کو میں ہمیشہ کہتی ہوں سفید رنگ کی گروسری صدقہ کر دیں اگر لینا گروسری مشکل ہے انڈے لے کے صدقہ دے دیجئے تو 27 and 28 April کو آپ نے اپنا صدقہ دینا ہے آپ نے اپنی جاب میں کیرفل رہنا ہے آپ نے اپنے گھر کے سٹاف کے اوپر تھوڑا شبکت کا ہاتھ رکھنا ہے آپ نے ساتھ کم کرنے والوں سے بھی ذرا مسلحت پسند رویہ رکھنا ہے اور ہیلتھ کی تو کیر ہم نے کرنی ہی کرنی ہے 29 اور 30 میں معاملات آپ کے کنٹرول میں آ جائیں 29 اور 30 سیپرل کو انشاءاللہ تھوڑا سا رشتوں میں ایک انگزائیٹی سی رہنے کا اندیشہ ہے انسیکیورٹی رادر میں اس کو کہوں گی جو آپ کی میریج ریلیشنشپ ہے اب میں یہاں پہ آپ کو گائیڈ کروں گی یہاں پہ یہ ستارہ آ گیا تھا پانچ می 2020 کو اور یہ چھے ماہ یہاں پہ اور ہے اس نے کیا کرنا ہے کہ رشتوں میں انسیکیورٹی سی پیدا کرنی ہے رشتوں کو تھوڑا سا کچھ وجہ ہو نہ ہو ایسی بھروانے کی کوشش کرے گا لیکن اللہ نہ کرے رشتے ٹوٹیں یا آپ چھوٹی انگزائیٹیس میں آگے اپنے رشتوں کو ٹیسٹ آپ کے رشتے نہ ہو اگر آپ تھوڑی سی سی وارننگ کو سمجھ لوگے اور اگر سمجھ کہ اپنے رشتے کو چلا لوگے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کے بعد یہ آتے ہیں پیسوں کے معاملے میں آپ کو بہت مہت حتیات ہو جانا ہے آج یہ مالی لیندین میں اتنا کیرفل ہو جانا ہے ورنہ اگر کوئی آپ کو ڈوج کر گیا تو پھر مجھے بہت تکلیف ہوگی اگر لیندین کرنا پڑے تو اس کو تحریر کر لیجئے گا اگر آپ کو کرز دینا ہے تو اتنا ہی دیں جس کے واپس نہ آنے کا آپ کو صدمہ نہ ہو اتنا ہی کرز دیجئے گا پیسوں کو ذرا ہاتھ روک کے خرج کیجئے گا کیونکہ آپ کے ہاتھ سے پیسے جانے کا اندیشہ ہے لاز میں آپ آسکتے ہیں آپ کو کرز نہ لینا پڑ جائے اور کرز جیسی لانت سے اللہ میرے تمام مومن بہن بھائیوں کو محفوظ رکھے یہاں میں آپ لوگوں کو بتاؤں اور یہ میرا پکا ایمان ہے ایک دعائی حاجات ہے اگر آپ اسے دعائی حاجات کے نام سے گوگل کریں گے وہ نکل آئے گی میں نے اس کو حفظ کیا ہے اور میں اس کو ہر فرض پڑھنے کے بعد نماز کے میں ایک مرتبہ آئیت الکرسی پڑھتی ہوں یہ میں آپ کو ایک الگ سے بھی ویڈیو دے دوں گی اور اس کے بعد دعائی حاجات کہتے ہیں منوں پہاڑوں جتنا بھی کرز ہوگا وہ کرز آپ کا اتر جائے گا یہ آپ کبھی اس کو عزم کر دیکھئے گا میں نے اس کو حفظ کر یا تھا ہے اس میں اللہ تعالی کے بہت سارے نام آتے ہیں میں آپ کو ابھی بھی سنا سکتی اگر آپ میرا ٹیسٹ لینا چاہیں اچھا جی اس کے بعد جو جیمینائز سٹوڈنس ہیں ان کے لیے اچھا وقت ہے جو جیمینائز اپنے مقدموں سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں ان کے لیے فرنٹس ہیں وہ آپ کی فیور کے اندر ہیں اس وقت روحانیت کا بہت ماشاءاللہ جوش مارے گا اور آپ کی دعائیں بہت قبول ہوں گی جیمینائز تو پورا زور جو موڈ بھی خوش گوار رہے گا دماغ میں بھی روشنی ہوگی آپ کے اندر خوش گمانی ستارہ ڈالے گا اور آپ نے اگر ایک قدم آگے بڑھایا آپ کو دس قدم آگے سے جواب اچھا آئے گا یہ آزما کے دیکھئے گا کیونکہ اس وقت جو ٹائم ہے وہ آپ کی روحانیت جنوری آپ کی جو سول ہے آپ کے اندر وہ انکلینیشن اس کی ہو رہی ہے اس کی طرف جس کی طرف ہمیں لوٹ کے واپس جانا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے سفارتی تعلقات اس ذات اقدس کے ساتھ اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے اور ہماری مغفرت بھی ہو جائے تو یہ تھا جی جیمینائز آپ کے ستاروں کا حال اب ہم چلتے ہیں اگلے ستارے کی طرف اور کیا ہے نئے جوائن کرنے والوں کے لئے سبق بولنا پڑتا جو پرانے سننے والے ان کو تو شاید یاد بھی ہو گیا ہوگا تو جن کا نام اردو میں ہے سے اور انگلیش میں ہنی والا ہ سے جن کا نام شروع ہوتا ہے وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آئیں گے ہفتے کی جو لائنز ہیں پچیس اور چھبیس کی جو تاریخیں ہیں گھر میں ایک امن سکون محول بہتر نظر آتا ہے ستائیس اور جو اٹھائیس کی تاریخ ہے ستائیس اور اٹھائیس آپ نے اپنے بچوں کی نیت سے صدقہ ضرور کر دینا جو کینسیریل بہنے بیبی کنسیو کیے ہوئے ہیں وہ کم سے کم اگلے دو ماں بھی اپنا صدقہ دیتی رہی ہے آپ کا صدقہ گوش کا صدقہ ہے پرندوں کو دے دیں آپ جتنی آپ کی توفیق ہو آپ تیو سڈے کے دن ایک برطن کے اندر ڈال دیا کریں اور اپنا صدقہ دے دیا کریں اور اس وقت جو لوگ جن کے love relationship ہیں کم سے کم میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انسیو کو 27 28 کو تھوڑا سا avoid کیجئے 29 اور 30 یہ بھی کوئی مزے کی ڈیٹس نہیں لگ ری خام بخائی جسم پہ وزن کام کا بوجھ کل کل نوکروں کی یا جو آس پاس کام کرنے والوں کی لیک پولنگ آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں معذرت کے ساتھ اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن نہ کر ایسا ہو تو یہ دو دن کی بات ہے اور آپ بہت مضبوط ہو چکے ہوئے 2019 اور 2020 نے آپ کی فوجی ٹریننگ کی ہے یہ سبق آپ نے یاد رکھ ہے اچھا جی اس وقت جو آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے آپ نے اپنے سپاؤز کے ساتھ جو بھی شادی شدہ افراد ہیں وہ اور وہ کینسی ایرین جو کاروباری رشتوں کے اندر ہیں اس وقت آپ نے کسی قسم کا اجھاؤ آپ لوگ افورٹ نہیں کر سکتے یا پارٹنر کی ٹینشن رہ سکتی ہے یا پارٹنر کی وجہ سے سٹریس آ سکتا ہے تو 23 اپریل سے لے کے 11 جون تک مارک کر لیجئے آپ نے ہر ٹیوز ڈے کو اپنا صدقہ دینا ہے آپ تھوڑا سا گوشت لے لیجئے پرندوں کو ڈال دیجئے اگر تو کوئی لینے والا ہے تو پرندوں کو ڈال دیجئے کیونکہ گوشت اس وقت بیسٹ ریمیٹی ہوگی مارس کا صدقہ دینے کے لیے تاکہ آپ آپ کے رشتے آپ کے کاروباری پارٹنرز آپ کے بچے آپ کے لفٹ ونس کسی قسم کے بھی کرائس سے محفوظ رہیں اور باقی دوستیاں اس وقت آپ کے کوئی دنیاوی خواہشات بھی پوری ہو سکتی ہیں کوئی گاڑی لینا چاہتا ہے کوئی کسی کی دنیاوی اور کوئی خواہش ہے تو اس وقت دوستوں کا تعاون اور کوئی دنیاوی خواہش رب تعالی کی ذات بے نیاز ہے وہ پوری کر سکتی ہے کوئی سیلنگ بائنگ کا معاملہ ہے دی بیسٹ سال ہے دو ہزار اکیس کسی وراستی مسئلے کو حل کرنا ہے تو دو ہزار اکیس سال کوئی نہیں ہے تو مالی معاملات میں یہ سال سپورٹیو ہے یہ جو ٹائم ہے کسی خواہش کو کسی کوش جو ہے وہ اللہ آپ کی پوری کر سکتے ہیں دوستیاں اس وقت آپ کے لئے کمفرٹ زون بن سکتی ہیں یہ خانے ٹھیک ہیں یہ بھی شکر ہے کہ اگر یہ پرابلم ہے تو مجھے اس وقت میرے کنسیلینز پوزیٹیو نظر آرہے ہیں مجھے ان کے دماغ میں روشنی سمجھ میں آرہی ہے یہ شکر ہے کہ اس وقت مجھے آپ کے دماغ میں اندھیرہ نہیں لگ رہا لیکن یہ لگ جاتی ہے اور آپ کو لگتا ہے اب میری برداش ختم ہے اصل امتحان وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی برداش کا لیول ختم ہو جائے تو یہ تھا میرے گروپ ایک چار ستارے برج حمل برج سور برج جوزہ اور برج سرطان تو اب مجھے دیجئے اجازت چھوٹی سی موسیقی